نماز میں بھی دعا کی جاتی ہے نماز کے مختلف حالات میں دعا مشروع ہے ایک تقبیر تحریمہ اور قرط کے درمیان تقبیر تحریمہ پہلی تقبیر اور اس کے بعد جو قرط ہوتی ہے اس کے درمیان دعا ہے کونسی دعا ہے یہ مشروع دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بہت اچھی دعا ہے کیا دعا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر اور قرط کے درمیان کچھ دیر سکوت فرماتے فقلت بھی ابی و امی یا رسول اللہ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فیداؤں ہے اللہ کی رسول اسکاتوکا بین التقبیر والقراءتی ماں تقول آپ تقبیر اور قرط کے درمیان چپ ہو جاتے ہیں سکوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ آپ نے فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میری خطاوں کے درمیان اتنی دوری کر دیں جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہیں میری اور میری خطاوں کے درمیان اتنی دوری کر دیں اللہم نقینی من الخطایا کما ینقا ثوب الابید من الدنس اے اللہ مجھ سے خطاوں کو اس طرح سے دھو دیں مجھے خطاوں سے اس طرح سے پاک کر دیں جیسے ایک سفید کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے ساف سترہ ہو جاتا ہے اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد اے اللہ میری خطاوں کو دھو کے پاک کر دیں مجھ کو خطاوں سے دھو کر پاک ساف کر دیں جیسے بالماء والثلج والبرد پانی سے اور برف سے اور اولوں سے پانی سے بھی ساف پھر برف سے پھر اولوں سے اے ایک دم ساف کر دیں ذرا بھی اثر گندگی برائیوں کا مجھ پر نہ ہو یہ دعا شروعات میں تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کو دعا الاستفتا کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو یہ بھی دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے جو پڑھنا چاہیے